اس ویڈیو میں آج ہم اپلیکیشن آف کمپیٹر پڑھیں گے ائر لائن سسٹم میں کمپیٹر جو ہے وہ ہمارے ائر لائن سسٹم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کمپیٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے پیسنجر ائر کرافز کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی اس کا جتنا بھی انٹرنل کنٹرول ہے اور جتنا بھی اس کا ایکسٹرنل کنٹرول ہے وہاں پہ کمپیٹرز کا بہت زیادہ استعمال ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس پیچر میں ایک پیسنجر ائر کرافز دکھایا ہے اس سے پہلے جو ائر کرافز ہوا کرتے تھے ان کے اندر میکنیکل سسٹم استعمال ہوتا تھا لیکن اب اس میکنیکل سسٹم کو ریپلیس کر دیا ہے کمپیٹرز سسٹم نے اس میں جو کہ زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مین کوکپٹ ہے کوکپٹ کہتے ہیں اس روم کو جہاں پہ پائلٹ جو ہے جہاز چلا رہا ہوتا ہے اس کوکپٹ میں وہاں سے سگنل جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے بیس ٹیشن کو جو بھی جہاز جو بھی پیسنجر ائر کرافز جا رہا ہوتا ہے وہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے بیس ٹیشن سے اور وہ جو بیس ٹیشن ہے وہ مونیٹر کر رہا ہوتا ہے ائر کرافز کی پوزیشن کو تو بیس ٹیشن اور کوکپٹ کی درمیان جو کمپیٹرز ہوتی ہے اس کے اندر کمپیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو پائلٹ روم میں جو کوکپٹ ہے اس کے اندر جو کمپیٹرز ہوتے ہیں یہ دراصل کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ جو بھی اس کا پاتھ ہوتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے آنے والی جو سٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایوییشن جو ان کی ایوییشن جو ائرپورٹ ہوتے ہیں قریب ترین وہاں پہ کمپیٹرز کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کیس اگر کہیں پہ بھی کسی بھی ائرکرافٹ کو کوئی امرجنسی لینڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس لوکل سٹی سے رابطہ کر سکتا ہے اب یہ جو رابطہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بھی کمپیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کیس اف امرجنسی لینڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ائرلائن کے اندر ائرلائن ریزرویشن سسٹم ہے ائرلائن ریزرویشن سسٹم دراصل ایک سافٹ ائر ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں اپنے سمارٹ فونز یا اپنے ٹیبٹس میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ائرلائن جس میں آپ اپنی بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ وہاں پہ اپنی فلائٹ ریزرویشن کروا سکتے ہیں اور آپ آن لائن پی کرنے کے بعد آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو آن لائن مل جائے گا اور پھر جس وقت بھی آپ کی فلائٹ ہوگی آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے اپنی فلائٹ ایکسس کر سکتے ہیں تو جو ائرلائن ریزرویشن سسٹم ہے اس کے اندر تمام فلائٹس کی انفرمیشن جتنے بھی ائرکرافٹس ہیں ان تمام کی انفرمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے جہاں پہ کسٹمر جو ہیں ان تک ایکسس کر کے اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کاکپٹ میں موجود جو کمپیٹرز ہیں ان کمپیٹرز میں ایک سافٹے انسٹال ہوتا ہے جو کہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی تحت کنیکٹڈ ہوتا ہے سٹلائٹس سے اور سٹلائٹس میں ہمیں وہ تمام انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے پوری دنیا کی ائر سپیس کی اور اس کے ساتھ ساتھ ائرکرافٹ کی پوزیشنن کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو سپیس ہے اس کو مختلف ڈاٹس سے جتنے بھی پاتھ ہیں ان کو ڈاٹس سے یہاں پہ پر پریزنٹ کیا گیا ہے اب فار اگزمپل اگر ایک ائرکرافٹ اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو اپنا پاتھ فائنڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سکرین کے اوپر ہمیں اس طرح کی آٹومیٹک پاتھ جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو آٹومیٹک پاتھ جنریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر جو ہیں وہ دراصل کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہماری سٹلائٹ سے اور سٹلائٹ جو ہے وہ رات کے وقت جب ہمیں ہمارے لیے جو پاتھ فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی کچھ سگنل پوائنٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے جہاز جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ ہمیں کتنی ہیلپ کر رہے ہیں کہ اگر ان اینی کیس جہاز یا ائرکرافٹ اپنا راستہ کہیں پہ بھول جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ہم ائر لائن سسٹم کے اندر کمپیوٹر کا جو استعمال ہے جس کی وجہ سے ہمارا ائر لائن سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ ایفیشنٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ائرکرافٹ ڈیزائننگ کے اندر بھی اس کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ہم نے کوئی ائرکرافٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک کوئی سافٹ ائر استعمال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹرز میں جہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے میئرمنٹ کی جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ ایسے سافٹ ائر موجود ہیں جہاں پہ زیادہ اچھے ڈیزائن جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے مختلف ائرکرافٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ انڈسٹری میں بنائے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ جانا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے ائر لائن سسٹم میں کہاں پہ اور کتنا استعمال ہوتا ہے